تھرمو پلاسٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس یہ کس ٹائپ کی پلاسٹکس ہوتی ہیں جیسے کہ اس کے نام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے تھرم تھرم کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ پروائیڈ کرنے پر جو ہمارے پاس پلاسٹکس ایز ڈیز رہتی ہیں یعنی کہ ان کے اندر کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کی پراپٹیز جو ہوتی ہیں جو بھی ہمارے پاس پلاسٹک ہوتا ہے تھرمو پلاسٹک ہوتا ہے اس کو جب ہم ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں اگین این اگین تو اس کی پراپٹیز میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تو ان طرح کے پلاسٹکس کو ہم کیا کہتے ہیں جی تھرمو پلاسٹکس یعنی کہ ہم ہیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو کول کرتے ہیں تو دوبارہ سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پہلے ہم نے ہیٹ کیا ٹھیک ہے جی تو وہ کیا ہو جاتی ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں سوفٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس وہ پلاسٹک کے مٹیریل اس کے بعد ہم اس کو کول کریں گے ٹھیک ہے جب کول کریں گے تو دوبارہ سے وہ ہمارے پاس ہارڈ ہو جائیں گی اور تھرمو پلاسٹک بیسکلی ہمارے پاس ہارڈ مٹیریل ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کیا کی اس کی کولنگ کی جیسے ہم نے کولنگ کی تو ہمارے پاس یہ کیا ہوگا ہارڈ ہو جائیں گے اگین تو ان کی اس پروسس کی وجہ سے اگین ان اگین اگر ہم یہ پروسس کرتے بھی رہیں تو اس کی پروپٹیز ہمارے پاس چینج نہیں ہوتی تو ہمارے پاس جو پولیمرز ہوتے ہیں یعنی کہ تھرمو پلاسٹکز ہوتے ہیں وہ کس طرح سے بندے ہیں جی سمال مونومرز ہم لیتے ہیں اگین یہ لیٹس سپوز ہمارے پاس مونومر ہیں جو کہ سمال یونٹس ہوتے ہیں بیسک یونٹس ہوتے ہیں جب یہ کمبائن کر جاتے ہیں آپس میں تو ایک لانگ چین ہمارے پاس بہت لانگ چین ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی بن جاتی ہے اس کو میں نے اس طرح سے دکھایا کہ ہمارے پاس ان شو یہ کر رہا ہے کہ نمبر آف ابھی ہمارے پاس اس طرح کی اور بھی چینز ہیں تو اس طرح سے پولیمرزیشن ان کی ہو جاتی ہے اور ایک خاص پروسس سے ہوتی ہے اور یوزیلی ان کے اندر جو پروسس ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایڈیشن پولیمرزیشن کو فالو کرتے ہیں ایک پروسس ہوتا ہے ایک میکنزم ہوتا ہے جس کو ہم ہائر لیول پہ ڈیٹیل میں سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیشن یعنی کہ ایڈ ہونا جیسے نام صحیح ہمیں لگ رہا ہے ایڈیشن پولیمریزیشن یعنی کہ دو ہمارے پاس جو مونومرز ہوں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کے یا ہم کہہ سکتے ہیں سین ٹائپ کے مطلب کہ یہاں پر سمپلی ہمارے پاس جو پروسس چل رہا ہے وہ کیا ہے ایڈیشن پولیمریزیشن ٹھیک ہے جی یہ اس کا مین میکنزم ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں ہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس اس میکنزم کو فالو کرتے ہوئے جو ہمارے پاس بنتے ہیں تھرمو پلاسٹکز وہ فارم ہو جاتے ہیں اور کول جب ہم ان کو کرتے ہیں تو ہارڈ ہو جاتے ہیں اب ان کی پروپٹیز ایک تو ہمارے پاس اس پروسس کی وجہ سے چینج نہیں ہوتی اس میں ہمارے پاس کون کون سی اگزامپلز آ جاتی ہیں جی اس کو ہم لے آتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلاوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو ہم اگن 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 اگر ہیٹ بھی گریں تو کیا ہوگا پہلے وہ سوفٹ ہوں گے اس کے بعد وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے جی ہارڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کہ ہمارے پاس گلاوز کی اگزامپل آ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پلاسٹک شوز ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں اگزامپل آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لے آتے ہیں جی جس طرح ہمارے پاس یہ ہے اس کے علاوہ ہم لکھ سکتے ہیں جو پلاسٹک کی چیئرز ہوتی ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں وہ بھی اس کی اگزامپلز میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں چیئرز ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو پلاسٹک کے پائپس ہوتے ہیں وہ بھی اسی میں اگزامپل آ جائے گی ہمارے پاس ہم لکھ دیں پائپس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بوٹلز ہوتی ہیں جس میں ہم پانی وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ تھرمو پلاسٹکس کی ہی بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں بوٹلز ہوتی ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت ساری اگزامپلز آجیں گی وائرز وغیرہ جیسے ہوتی ہیں جن کے اوپر انسولیشنز کے طور پر ہم جو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اندر سے ہمارے پاس میٹل کی وائرز ہوتی ہیں لیکن جو اس کی انسولیشنز ہوتی ہیں اوپر اس کو ہم کس کے طور پر کس مٹیرل کا بناوا یوز کرتے ہیں جی وہ تھرمو پلاسٹک ہوتی ہیں ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس کچھ اگزامپلز ہیں اس کے علاوہ اس کی جو ہمارے پاس آجائے گی ڈیفرنٹ شیپس میں یہ چلے جاتے ہیں یعنی کہ ہم جب ان کو ہیٹ کرتے ہیں تو ان کو آہ 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 آ میں اس کے اس کو میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں یہ ہمارے پاس کون سا ہے جی سیلولوز سیلولوز نائٹریٹ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں سیلولوز نائٹریٹ ٹھیک ہے جی یا پھر اس کو ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں نائٹرو سیلولوز بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپلی ہمارے پاس ایک یہ کیمکل آ گیا اس کے علاوہ اگر ہم لیں اس کو اس سائٹ پر ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں جی نائٹریٹ دوسرا جو ہمارے پاس کیمیکل آ جائے گا ہمارے پاس اس کیمیکل کو بہلے ہم لے آتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس یہ بھی ہمارے پاس وائٹ کلر کا ہے اوپر والا کمپاؤنڈ بھی وائٹ کلر کا تھا یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم سیلیلوز ایسیٹیٹ کہتے ہیں سیلیلوز ہم اس کو لکھتے ہیں سیلیلوز ایسیٹیٹ تو یہ ہمارے پاس ایک ڈیفرنڈ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک ڈیفرنڈ کمپاؤنڈ ہے دو ہمارے پاس جو ہے وہ کمپاؤنڈ آگئے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس وینائل کے پولیمرز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں ترمو پلاسٹک بنانے کے لئے تو یہ ہمارے پاس مین دو ایسیٹیٹ ہیں اب یہ جو ہمارے پاس سیلیلوز نائٹریٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں جو فلم وغیرہ ہم نے بنانی ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس نیل پینٹ ہے اس کے لئے بھی ہم یوز کرتے ہیں اس کو جیسے ہمارے پاس یہ اگزامپل آگئی اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پینٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی فورمیشن کے لئے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک تھن سی فلم ہمارے پاس بناتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ دو اگزامپلز آگئیں سللوز ایسیٹیٹ بھی ہمارے پاس اسی طرح سے بہت سارے پلاسٹک بنانے کے لئے جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس مین تھرمو پلاسٹک کیا ہوتا ہے جی ہم اس کو اگر ہیٹ کریں تو ہمارے پاس یہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور اگر اس کی کولنگ کریں گے تو یہ اگین ہارڈ ہو جاتی ہے اس پروسس کو اگین این اگین اگر ہم رپیٹ کرتے رہیں تو ہمارے پاس پراپٹیز جو ہیں وہ چینج نہیں ہوتی جیسے سلللوز نائٹریٹ لے لیا یا سلللوز ایسیٹیٹ لے لیا اس کے کوئی ہم نے پلاسٹک کا مٹیرل بنا لیا اور اس کو ہیٹ کیا تو وہ سوفٹ ہو جائے گا اور سوفٹ کرنے کے بعد اگر ہم اس کو کولنگ کریں گے سوفٹ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو کولنگ کریں گے تو وہ دوبارہ سے ہارڈ ہو جائے گا تو اس کی پروپٹیز کے اندر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا یعنی کہ اس کی جو خصوصیات ہیں اس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں آئے گا اور کس پروسس سے ہمارے پاس کس میکنزم سے تھرمو پلاسٹک بنتے ہیں جی ایڈیشن پولیمرائزیشن ہوتی ہے جس کی ڈیٹیل ہم ہائر لیول پر پڑھیں گے اس کی اگزامپل تھرمو پلاسٹک کی کون کون سیری ایک ہمارے پاس پائپس ہیں چیرز وغیرہ آ جاتی ہیں بوٹلز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ گلوز ہیں ہمارے پاس اور پلاسٹک کے شوز وغیرہ ہیں اور ان کو ہم تھرمو پلاسٹک کی ایک اور ہمارے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایزیلی مولڈ کر سکتے ہیں کسی بھی ہم جو ہے وہ اس کی شیپ جو ہے بہت ساری ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں سیللوز نائٹریٹ سیللوز ایسیٹیٹ اور وینائل پولیمرز اس کی اگزامپل ہیں اس کلاس میں آ جاتی ہیں اور اس سے ہم نیل پینٹ اور اسی طرح سے پینٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم بنا سکتے ہیں اور سیللوز ایسیٹیٹ وغیرہ سے بھی ہم پلاسٹک کی بہت ساری چیزیں منا سکتے ہیں تو یہ ہیں ہمارے پاس تھرمو پلاسٹک